اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے دو حدیثوں کو لے کر آئیں گے جو ایک ہی مضمون کے دو حدیثیں ہیں کہ آخر خوشیار اور دورندیش کون ہوتا ہے پہلی حدیث اس کو امام طبرانی نے معاجم السغیر میں روایت کیا ہے اور دوسری حدیث اس کو امام ترمزی اور امام ابن ماجا نے روایت کیا ہے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے قالا وہ روایت کرتے ہیں کہ رجل کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی من اکیس الناس و احزم الناس کہ اللہ کے نبی لوگوں میں آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار ہے اور دورندیش ہے قالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے و اکثرہم استعدادا اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے رکھتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو دانشور ہیں جو ہوشیار ہیں جو دورندیش ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عزت بھی سمیٹ لی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی سمیٹ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے ثرو اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موت کے لیے کوشش کرو موت کو یاد رکھو کہ ایک دن سب نے یہاں سے جانا ہے سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اقل مند وہی ہے جو اپنے گول کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس گول کے لیے تیاری کرتا ہے مثال کی طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ ہو اور اس پروجیکٹ کو آپ کو اکامپلش کرنا ہو تو اس کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے اس ٹائم لائن میں آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی لحاظ سے پھر آپ سارا پروجیکٹ لے کے جلتے ہیں تو اصل میں پروجیکٹ مینجر وہی اقل مند اور دانشور کہلاتا ہے جو ٹائم لائن کے مطابق چیزوں کو انجام دیتا ہے اب اسی زمن میں ایک اور حدیث جس کو حضرت شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیار اور توانہ وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی اس کو قابو میں رکھے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لئے عمل کرے وَالْعَاجِزُ اور نادان و ناتوا وہ ہے مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ جو نفس کی پیروی کرے بجائے اس پہ قابو رکھنے کے اپنی خواہشات نفس کا تابع ہو جائے تو وہ اصل میں وہ شخص ہے جو ناتوا بھی ہے جو نادان بھی ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ وہ اپنے نفس کے پیچھے اندھا دھن چل پڑے اور سوچ بیچار بھی نہ کرے اور اپنے نفس کو قابو میں لانے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے بلکہ صرف نفس کی اتباع کرے اور اندھا دھن اتباع کرے وَتَّمَنَّ عَلَى اللَّهُ اور اس قسم کی کارکردگی کے باوجود اللہ سے امیدیں باندھیں تو ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے یہ ناتوا ہے یہ نادان ہے کہ اصل میں جو اقل مند ہوتا ہے وہی بات جو پچھلی حدیث میں بھی روایت کی کہ اصل میں جو اقل مند ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے گول پر اور اس گول کو پورا کرنے کے لیے وہ ساری تگودوں کرتا ہے تو اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام رکاوٹوں سے وہ گزرتا ہے اور رکاوٹوں کو سامنے آنے نہیں دیتا جس طرح کے آئیٹی میں یا اور دوسری فیلز میں آپ دیکھیں ایک فیلڈ ہوتی ہے اس کے کہتے ہیں رسک مینجمنٹ تو رسک مینجمنٹ میں بعض دفعہ ہم ایسے انیلیسس کرتے ہیں کہ ایک تھرٹ ہے واقعہ تو نہیں ہوا لیکن واقعہ ہو سکتا ہے تو اگر وہ واقعہ ہو جائے تو ہم اس کو کیسے انکاؤنٹر کریں گے اسی طرح ہمارے پورے پروسس میں ویکس لنک کیا ہے اگر کوئی ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے اس کو ویک نہیں چھوڑنا ہے تو یہی وہ معاملات ہیں نفس کے ساتھ جو ہمیں رکھنے چاہیے اور اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطی و فرما بردار بندے بن سکیں اور نفس کے پیچھے چلنے والے نہ بنیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان احمقوں میں شاملنا فرما جو اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتے اور نفس کے بندے بن جاتے ہیں اور باری تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نفسوں کو قابو رکھیں اور شیطان کے فریبوں سے بچ جائیں تاکہ روز محشر ہم تیرے آگے ندامت سے بچ جائیں اور تو ہمیں جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل فرما اور جنت الفردوس کا مقام عطا فرما اللہم صلی علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم